رب العالمین والصلاة والسلام على خاطم الانبیائی والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئیک الذین اہداللہ فبہدہم اقتدہ سامین اکرام عصر بعد کا پروگرام نیک لوگوں کے ساتھ اس کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں رمضان کا یہ خصوصی سلسلہ تقریباً دس سے زائد صحابہ کرام کی مبارک اور بمثال زندگیاں آپ سمات فرما چکے ہیں آج جس صحابی رسول کی سوان حیات کو لے کر میں حاضر خدمت ہوں وہ ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہر صاحب علم مسلمان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے وہ کنیت سے زیادہ مشہور ہو گئے ورنہ تو ان کا نام جندب بن جنادہ ہے رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے یعنی شروع شروع میں آغاز اسلام میں پہلے پہل آگے بڑھ کر جو لوگ مسلمان ہوئے ان مبارک ناموں میں سے ایک نام حضرت ابو ذر غفاری کا بھی ہے حضرت ابو ذر غفاری کی خصوصیت یہ تھی سابقین اولین جو آگے بڑھ کے مسلمان ہوئے وہ عام طور پہ مکہ کے لوگ ہوتے ہیں لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ شہر مکہ کے نہ تھے بلکہ مکہ سے کافی دور یہ قبیلہ رہتا تھا قبیلہ غفار اس قبیلے سے یہ تعلق رکھتے تھے لیکن کیسے یہ مسلمان ہو گئے قبول حق اور تلاش حق اور حق کی جستجو نے ان کو مکہ تک پہنچا دیا حضرت ابو ذر کی قبول اسلام کا واقعہ بڑا سبق عاموز ہے بہت عبرتناک ہے کیسے مسلمان ہوئے انہوں نے اپنے قبیلے میں رہ کر سنا کے مکہ میں ایک پیغمبر آئے ہیں تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بھائی انیس کو بھیجا جاؤ مکہ جاؤ سنا ہے کہ وہاں ایک پیغمبر آئے ہیں جا کے معلوم کر کے آؤ معلومات لے کر آؤ تو انیس مکہ آئے اور آنکہ نبی سے گفتگو ہی معلومات حاصل کر کے واپس آنکہ تفصیلات اپنے بھائی ابو ذر کو بتائے تو تفصیلات سننے کے بعد خود ابو ذر تنہ تنہا مکہ نکل گئے اور مکہ آئے لیکن نبی سے ملاقات کرنے ڈرنے لگے کیوں وہ جانتے سے پہلے ہی سے مکہ کہ دشمنی کے جو حالات ہیں پیغمبر اسلام سے جو دشمنی مکہ والے کر رہے ہیں اسلام دشمنی جو مشرقین مکہ دکھا رہے ہیں یہ حالات سے پہلے سے وہ واقف تھے اسی مکہ تو پہنچ گئے لیکن نبی سے ملاقات کریں تو کیسے کریں اور کس سے پوچھے کہ وہ نئے نبی جو آئے ہیں کون ہیں کس سے معلوم کرے پوچھیں گے تو ان کے خرابی آئے گی کہتے ہیں کہ ایک مہینے تک وہ مکہ میں رہے اور مکہ میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں کوئی شناسہ نہیں کوئی جانا پہچانا نہیں کوئی کھلانے والا نہیں کوئی پلانے والا نہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں کہتے ہیں بھوک لگی تو زمزم کا پانی پی لیتے اور پیاس لگی تو زمزم کا پانی پی لیتے ایک مہینے تک صرف زمزم پر انہوں نے گزار دیا کہتے ہیں کہ زمزم نہ صرف میرا کھانا تھا نہ صرف میرا پانی تھا بلکہ زمزم سے نہ صرف بھوک مٹتی تھی نہ صرف پیاس بھوک مٹتی تھی بلکہ زمزم نے مجھے زمزم سے میری سہت بھی بن گئی میں پہلے سے زیادہ موٹا تازہ سہت مند ہو گیا ہوں صرف زمزم کی ایک مہینہ کھانا کچھ نہیں کھائے بھوک لگی تو زمزم پی لیتے تھے تیز دن گزر گئے اسی حالت میں تیز دن گزرنے کے بعد حضرت علی سے ان کی ملاقات ہوئی رضی اللہ عنہ حضرت علی سے گفتگو ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساتھ لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے ملاقات ہوئی مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم یہاں سے نکل کے سیدھے اپنے قبلہ غفار چلے جانا ہو کسی سے گفتگو نہیں کرنا یہاں حالات یہاں کے بہت خراب ہیں لیکن یہ بڑے جذباتی صحابی تھے بڑے جوشیلے صحابی تھے اب اسلام جو قبول کیے جوش میں تھے سیدھے نکل کے قابط اللہ کے پاس گئے اور اونچی آواز سے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ دیا گویا کہ توہید کا اعلان انہوں نے کر دیا تو مکہ کے مشرقین ان پر ٹوٹ پڑے مارنے لگے پیٹنے لگے یہاں تک کہ یہ خون سے تربتر ہو گئے لہو لہان ہو گئے وہ تو اچھا ہوا کہ ادھر سے حضرت عباس آ گئے اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے حضرت عباس بھی انہوں نے ان کو چھڑایا ان کو بچایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پھر فرمائے لوگو تم ابو ذر کو مارتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ تمہارا تجارتی قافلہ جب گزرتا ہے تو ابو ذر کے قبیل غفار سے ہو کر گزرتا ہے ذرا سوچو اگر کل وہ تجارت کا راستہ بند کر دیں گے تو تمہارے تجارت کا علم کیا ہوگا یہ سننا تھا کہ قبیلے والوں نے ان کو چھوڑ دیا وہ مشرقی مکہ نے ان کو مارنا پیٹنا چھوڑ دیا پھر اپنے قبیلے گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبیلے جا کے اسلام کی تبلیغ کرنے لگے ان کے بھائی انیس مسلمان ہو گئے ان کی ماں مسلمان ہو گئی ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا طبقہ صحابہ میں حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بڑا امتیازی مقام اور امتیازی ان کی خصوصیت تھی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اس آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کو سایا نہیں دیا اس زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کو اپنے گود میں جگہ نہیں دیا گویا کہ اللہ کے نبی ان کی راست بازی ان کی سچائی کی تعریف کر رہے ہیں اتنے اچھے انسان تھے ابو ذر نبی جس کی تعریف کرے وہ کتنا اچھا انسان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسی بڑی محبت تھی بے پناہ محبت کرتے تھے ابو ذر سے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ محبت کا اظہار کرتے وہ فرمایا انی احبکا لنفسی کا ما احب لنفسی ابو ذر میں تم کو ویسے ہی پسند کرتا ہوں جیسے اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں میں تم کو بہت چاہتا ہوں پھر فرمایا لہذا اس محبت کے مد نظر میری ایک بات تم ہمیشہ یاد رکھنا ایک بات بتاتا ہوں اس کو کبھی بھولنا نہیں کہا کیا فرمایا لَا تَأْمُرَنَّ عَلَسْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمِ کہا ابو ذر کبھی اہدہ قبول نہیں کرنا اگرچہ کہ دو آدمیوں پر تم کو بڑا بنا دیا جائیں تب بھی اہدہ اور ذمہ داری کبھی قبول نہیں کرنا پھر کہا یتیم کے مال کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کرنا یتیم کے مال کی ذمہ داری تم کبھی قبول نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی افراد کو ان کی صفات ان کے اخلاق اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کام تقسیم کرتے تھے پیارے نبی نے دیکھا ابو ذر کے اندر اہدہ کو سمحالنے کی اتنی طاقت نہیں تھی دیکھا کہ یہ ابو ذر اہدہ کو سمحال نہیں پہیں گے اس لئے ان کو نصیت کیا کہ کبھی اہدہ کو تم قبول نہیں کرنا حق ادا نہیں کر پاؤ گے اہدہ کا دوسری بات جو فرمائے کہ یتیم کے مال کی ذمہ داری کبھی قبول نہ کرنا یتیم کے مال سے مال کی ذمہ داری لینا یہ بہت بڑی نیکی ہے پر اللہ کی نبی نے ان کو کیوں منع کیا اس کا جواب ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے آپ کو واقعے کی روشنی میں آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی بڑے عبادت گزار صحابی تھے عمر بالمعروف اور نہیں عنی المنکر کرتے ہوئے کبھی کسی سے ڈڑتے نہیں تھے مال کے سلسلے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاص رائے تھی ان کا یہ خاص نقطہ نظر تھا مال کے بارے میں اور سارے صحابہ کا الگ تھا ان کا الگ تھا وہ یہ کہ آدمی کے پاس وہ کہتے تھے آدمی کے پاس جو بھی مال ہے اس میں سے اتنا مال ہی اس کے لیے جائز ہے جتنا کی اس کی ضروریات ہیں ضروریات پوری ہونے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ انسان کا اس پر حق نہیں ہے انسان اس کو اللہ کے راستے میں خرش دینا چاہیے صدقہ کر دینا چاہیے یہ ابو ذر کی خاص رائے تھی جو مال انسان کے پاس ہے ضرورت کے حد تک استعمال کرے ضرورت کے بعد جو بچ جائے گا وہ اس کا نہیں وہ اللہ کے راستے میں خرش دینا ہے لیکن جو دوسرے اور سارے صحابہ کی جو رائے تھی جو ان کا خیال تھا وہ الگ تھا دوسرے صحابہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مال خرچنے کے بعد جو مال بچتا ہے نساب کو پہنچ گیا زکاة نکالنے کے بعد جو بھی مال بستا ہے وہ انسان استعمال کر سکتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ان کا موقف تھا وہ سورہ توبہ کی آیت سے دلیل دیتے تھے سورہ توبہ کی آیت ہے وَالَّذِينَ يَكْنِذُونَ ذَهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرشتے نہیں ایسے لوگوں کو نبی جی آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے تو اس آیت کی روشنی میں وہ کہتے تھے اللہ تعالی نے کہا سونا چاندی کو جمع کر کر کے جو رکھے گا اس کے لئے عذاب کی وعید ہے اس لئے ضرورت پوری ہونے کے بعد جمع کر کے نئے رکھنا مال وہ خرش دینا چاہیے اس آیت سے وہ دلیل پکڑ دے تھے لیکن اسی آیت کو سامنے رکھ کر دوسرے سارے صحابہ کا موقف یہ تھا وہ کہتے تھے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ زکاة نکالے بغیر جمعاتے ہیں وہ غلط ہے سونا چاندی کے جو زکاة نکالتے نہیں ہیں جمع کر کر کے رکھتے ہیں ان کے لئے جہنم کی وعید ہے لیکن جو آدمی اپنا روپیہ پیسہ سونا چاندی کا سالانہ زکاة نکالتا ہے نصاب کو پہنچنے کے بعد سال گزرنے کے بعد سالانہ جو زکاة نکالتا ہے زکاة نکالنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے انسان اس کو جمع کر کے رکھ سکتا ہے اس آیت کا مطلب وہ ہے یہ سارے صحابہ کا متفقہ طور پر ان کا موقف تھا لیکن ابو ذر غیفاری وہ اپنے ہی موقف پر قائم تھے کہتے تھے کہ نہیں ضرورت ختم ہونے کے بعد مال چھپانا نے پورا خرج دینا کہتے تھے وہ ان کا خاص نقطہ نظر تھا ملک شام میں اسی مسئلے کو لے کر حضرت ابو ذر غیفاری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ انہوں سے اختلاف کیے اسی مسئلے کو لے کر تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ انہوں نے ان کو مدینہ بھیج دیا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ ان کے پاس اب اسی مسئلے کو لے کر حضرت ابو ذر غیفاری حضرت عثمان سے بحث کرنے لگے اختلاف کیا انہوں نے ان سے تو حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیر المومنین خلیفت المسلمین بھی اور عامت المسلمین بھی اس موقف کو ماننے کے لئے تیار نہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں رہنے سے کہیں اور جانا بہتر ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہا کہ مجھے اجازت دیجئے میں مدینہ کے باہر یہ قریہ ہے یہ کھیڑا ہے ربزہ نامی مقام ہے وہاں جا کر میں بس جانا چاہتا ہوں کیوں یہ فیصلہ انہوں نے لیا انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو رائے ہیں خلیفت المسلمین بھی اسے مانتے نہیں ہیں اور عامت المسلمین مسلمان بھی مانتے نہیں مسلمان کے بعدشاہ بھی نہیں مانتے ان کا ایک خاص موقف ہے اس لیے وہ کیا کیے اپنی بیوی اور اپنا غلام کو لے کر مدینہ سے باہر یہ قریہ ایک کھیڑے میں چلے گئے ربزہ نامی مقام پہ جا کے آباد ہو گئے حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ عنہ کہ اس فیصلے پہ آپ غور کیجئے مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے انہوں نے کتنا بڑا فیصلہ لیا اپنا شہر چھوڑ دیے کیوں انہوں نے دیکھا کہ میرے اس نقطہ نظر کی وجہ سے کہیں دوسرے مسلمانوں میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے انتشار پیدا نہ ہو جائے میری وجہ سے لوگوں میں دو موقف نہ ہو جائے لہذا مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے یونٹی کے لیے وہ خود کو الگ کر لیے بڑے ہی فرما بردار اور وفادار صحابی تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک مرتبہ عبوظر اور ان کا غلام دونوں ایک جیسا لباس پہنے تھے جیسے عبوظر کا لباس تھا وہ ایسے ان کے غلام کا لباس تھا ہو بہو ایک ہی لباس پہنے کے دونوں نکلے دیکھنے والوں نے سوال کیا عبوظر کیا بات ہے کہ آج تمہارا جیسا لباس ہے تمہارے غلام کا بھی وہ ایسے ہی لباس ہے کیونکہ عام طور پر آقا کا لباس عالی ہوتا ہے اور غلام کا لباس ذرا عدنا ہوتا ہے غلام کا لباس آقا سے کم تر ہوتا ہے لیکن دونوں کا لباس یہاں سیم ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے حضرت عبوظر غفاری نے کہا یہ ایک مرتبہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے اپنے غلام کو اس کی ماں سے آر دلایا اس کی ماں کے حوالے سے آر دلایا کہا کیا کہا یبن السودا اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے میں نے ایسا غلام سے اس کی ماں کے حوالے سے آر دلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے اور ڈانٹے مجھے تنبیہ کیے کہا اِنَّكَمْ رَعُنْ فِيْكَ جَاهِلِيَةَ اے ابو ذر آج بھی تمہارے اندر جہلیت ہے جہالت ہے تمہارے اندر تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی یہ کیسے سیدھے سادھے اور سچے صحابی تھے کردار کے کتنے بلند تھے نبی کی ہر بات کو امت تک پہنچانا کتنا ضروری سمجھتے تھے اور اس بات کو بھی امت تک انہوں نے پہنچا دیا حالانکہ اس میں ان کو ڈانٹا گیا ہے ان کو جہالت کہا گیا ہے اس کے باوجود انہوں نے نبی کی اس بات کو امت تک پہنچانا ضروری سمجھا اس موقع اس موقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی موقع پر کہا تھا کہ اے ابو ذر جو تم کھاؤ وہی تم اپنے غلام کو کھلاو جو تم پیو وہی اپنے غلام کو پلاو اور اپنے غلام کو اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا کہ اس کی طاقت ہے طاقت سے بڑھ اس کو بوجھ نہ ڈالو یہ ابو ضروری کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی یہ کیسے عظیم لوگ تھے زندگی میں ایک بار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کر دی کبھی بھولے نہیں اس کو زندگی بھر اس کو یاد رکھے اس سبق کو کبھی بھولے نہیں یہ ایک بار نبی سے انہوں نے وعدہ کر دیا تو اس کو وعدے کو نباتے تھے تو کہتے ہیں نبی کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے میرے غلام کو بھی وحیسہ لباس سلایا جیسا میرا لباس ہے مہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن ایک تیس ہجری یا سن بتیس ہجری میں اسی مدینے سے باہر جو کھیڑا تھا ربزہ نامی قریہ تھا اسی گاؤں میں وفات پا گئے اسی دیہات میں انتقال ہو گئے اتنے بڑے صحابی اتنے عظیم صحابی ایک کھیڑے میں انتقال ہو رہے ہیں گمنامی میں ایسا گمنام جگہ جہاں زیادہ لوگ نہیں ایسا گمنام جگہ انتقال ہوئے نہ کوئی بھیر نہ کوئی اجدہام نہ کوئی جنازے میں بڑی جماعت عبرت یہ نہیں کہ تمہارے جنازے میں کتنے لوگ حاضر ہوئے عبرت یہ ہے کہ تم زندگی میں کونسے راستے پر چلے سچے راستے پر چلے کی تنہا بھی یہاں مرو تو قبر میں تمہارے جنت کی نعمت انتظار کریں گی شور ماتم نہ جنازے میں حجوم احباب شور ماتم نہ جنازے میں حجوم احباب کتنا خاموش غریبوں کا سفر ہوتا ہے دعا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں ایسے سچے صحابہ کو نقش خدم بناتے ہوئے چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين